موسیقی وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیاس خان کا صدھوتی کے لیے بڑے ترقیاتی پیکج کا اعلان وزیراعظم آزاد کشمیر کا پلندری ڈیویلپمنٹ آثورٹی کے قیام نیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ پلندری میں زچہ بچہ سینٹر کے قیام کی منظوری مینسپل کمیٹی کو کارپوریشن کا درجہ چھے جن کو نیا بودھ کا درجہ پوسٹ گریجویٹ کالیج میں چھے نئے دپارٹمنٹ کے قیام کا اعلان صحافیوں کے لیے پریس کلپ کی امارت ڈسٹرک اسپتال میں نئی آسامیاں گوارہ میں آٹا ڈیپو کا قیام منگ میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل دو اور سب جج عدالت منگ کا قیام کوٹ کوٹلی نگر میں پارک کو چھے کلومیٹر پکتہ سڑکوں کا اعلان پلندری میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ سردار محمد حسین ایڈوکیٹ کو تیشدہ گرانٹ کے علاوہ مالی سال میں چار کروڑ روپے سے زیادہ دیے جائیں گے وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر ایلیاز خان کا پلندری کا دورہ اہلیان سدھوتی کی جانب سے وزیراعظم کا تاریخی استقبال وزیراعظم قیامت پر ڈھول کی تھا پر اکس پھولوں کی پتیاں نچھاور وزیراعظم کو بڑی رالے کی صورت میں جلسہ گاہ لیا گیا وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر ایلیاز خان کا آزاد پتن پل کو بابے رحمت اللی العالمین کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان پلندری میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ہم سب کو افہام و تفہیم کے ساتھ کام کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرنا ہوگا اسمبلی میں ہونے والے باقی کو ختم کرنا ہوگا اور نئی نسل کو بہتر پیغام دینا ہوگا ڈرپٹی سپیکر چودری ریاض گجر کی زیر ستارت آزاد جمع کشمیر قانون ساتھ اسمبلی کا اجلاس میمبر اسمبلی حافظ حامد رزا نے آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلے کے شہدہ اور گزرشتہ عرصے کے دوران فوت شدگان کیلئے ایوان میں فاتح خوانی کروائی میمرانے اسمبلی کی جانب سے آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلے کے بعد پہالی اور تعمیرنوں کے حوالے سے کردار ادا کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا مزرائے کرام نے میمرانے اسمبلی کے سوالات کے جوابات بھی دیئے وزیر قانون انصاف پارلیمانی امور سردار فی مختربانی نے کہا ہے کہ عمران خان کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے کسی چیز پر بھی کمپرومائز نہیں کریں گے وزیر آزم کا فوکس ہیلتھ سیکٹر سیاحت سمیت دیگر شعبوں پر ہے جسے ایک نیا انقلاب اپا ہوگا پلندری میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں ہمیشہ میرٹ کی بات کی وزیر آزم نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور اسمبلی میں بہت بہتر طریقے سے معاملہ حل کرنے کی کوشش کی ہے وزیر حکومت علی شان سنی نے کہا ہے کہ وزیر آزم آزاد کشمیر کی تعمیری سوچ کی وجہ سے آزاد کشمیر میں لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مدد مل رہی ہے پلندری میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم کی قیادت میں پوری بی ٹی آئی کی ٹیم تعمیر و ترقی کے لئے کوشش ہیں ہمارا دور ایک مثالی دور کہلائے گا جیسا عام میں مشیر حکومت سردار محمد حسین خان چوتری مقبول گچر اور دیگر نے بھی شرکت کی سابق وزیر آزم سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا ہے کہ ایوان میں آنے سے ہم پر دوہری ذمہ داری آئیت ہوتی ہے قانون ساز اسمبلی میں اسارے خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایوان کا تقدس بہار رکھنا ہم سب میمبران اسمبلی کی ذمہ داری ہے ہمیں علاقائی، قبیلائی اور برادریزم کی سیاست سے ہٹ کر ریاست کے تشخص کی بہاری کے لئے کردار ادا کرنا ہے وزیر سہر ڈاکٹر نیسار عبدالی نے کہا ہے کہ آر ایچ سی گڑی ڈوبٹا کی امارت کا تعمیراتی کام آخری مراحل میں ہے جبکہ ڈی آر یو پروجیکٹ میں فنڈز کی کمی کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے اسمبلی اجلاس کے دوران سوالوں کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فنڈز کی فرامی دستیابی کیلئے معاملہ ذرکار ہے اور فنڈز کی فرامی پر وقی آقام جلد مکمل ہو جائے گا وزیر منصوبہ بندیر ترقیہ چوہدری محمد رشید نے کہا کہ گڑی ڈوبٹا رولل ہیلس سینٹر کی امارت کو مکمل کر کے جلد فال کریں گے آزاد چمہ کشمیر قانون ساتھ اسمبلی کے اجلاس روپس پیکر نے اجلاس خیر مہینہ مدت کے لئے ملتوی کر دیا موسیقی